موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلا آلہ وصحبیہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الى یوم الدین اما بعد ناظرین گزشتہ اپیسوڈ میں ہماری گفتگو پہنچی تھی کہ زلیخہ رائعیل یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال پر اس قدر فدا ہوئی کہ اب اس کا مقصد صرف اور صرف یوسف علیہ السلام سے اپنی خواہش پوری کرنا تھا یوسف علیہ السلام ان تمام باتوں سے مبرہ تھے پاک و صاف تھے عفت و پاک دامنی کا پیکر تھے لیکن زلیخہ نے ایک دن اپنی باندھیوں کو حکم دیا کہ وہ محل کے جتنے بھی دروازیں ہیں ان کو بند کر دیا جائے اور ایک خوبصورت لباس پہنا اپنے بدن کو اپنے جسم کو عطر سے معطر کیا خوشبو لگائی بنا و سنگار کیا اور فلا باندھی کو حکم دیا کہ وہ یوسف علیہ السلام کو فلا دروازے سے میرے خاص کمرے میں میری خاص خوابگاہ کے اندر لے کر کے آئے یوسف علیہ السلام اس کی اس بری نیت سے نواقف تھے لیکن آج اچانک جو نئی چیزیں انہیں دیکھنے کو مل رہی تھی وہ اس سے پریشان ہوئے اللہ رب العالمین نے بڑا پیارا نقصہ کھیچا ہے قرآن مقدس میں وَرَاوَذَتْهُ الَّتِي فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكْ قَالَ مَعَادَ اللَّهِ عزیزِ مصر اطفیر ابن روحیب اپنی بیوی راعیل سے آج سے دس سال پہلے یہ کہے چکا تھا جس دن یہ زلیخہ راعیل اپنی حوص کو اپنی خواہش کو یوسف علیہ السلام کی سامنے پیش کرنا چاہتی تھی اس سے دس سال پہلے اطفیر عزیزِ مصر نے کیا کہا تھا اکرمی مسوا اکرام کیجئے اعزاز کیجئے یہ کون سا اکرام ہے یہ کون سا اعزاز ہے کہ کسی کی عزت سے کھلوار کیا جائے کسی کی عزت کی بے حرمتی کی جائے کسی آفیف کو داغدار کیا جائے یہ اکرام نہیں ہے ساپ بہت زبردست عزیزِ مصر نے اپنی بیوی سے یہ جو لفظ استعمال کیے تھے اکرمی متواہ اکرام کیجئے یہ بہت بڑی بات ہے بہت زبردست بات ہے یہ کیوں حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ نوں کہتے ہیں افرس الناس ثلاثہ لوگوں میں سب سے زیادہ ہوشیار فراست والے فہم والے ہوشیار اقل مند دانشور تین لوگ ہیں پہلا عزیزِ مصر اطفیر ابن روحیب کہ جس وقت اس نے اپنی بیوی سے کہا اکرمی متواہ اس کے رہنے کی جگہ کو خوبصورت کیجئے عزت کیجئے اعزاز کیجئے اور دوسرا شخص اللہ کے نبی جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہو ہیں کہ جس وقت تو انہوں نے عمر رضی اللہ تعالی عنہو کو اپنا خلیفہ بنایا اپنا جانشین بنایا بہت بڑی فراست کی دلیل ہے یہ حضرتِ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو کی جانب سے اور تیسری وہ عورت وہ دوشیزہ کہ جس نے اپنے والد سے موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کہا تھا ابو جان موسیٰ علیہ السلام کو مزدور رکھ لیجئے کیونکہ جس کو آپ مزدوری دینے والے ہوں اگر وہ طاقتور ہو پلس امین ہو امانتدار ہو یہ بہت بڑی بات ہے تو یہ تین بڑے ہوشیار ہیں جو اب تک گزرے ہیں جیسا کہ حضرتِ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہو نے بیان فرمایا عزیزِ مصر نے اس قدر رفعت اور بلندی مقام منزلت عطا کی یوسف علیہ السلام کو وہی عزیزِ مصر کی بیوی اس رفعت اور بلندی مقام مرتبہ منزلت کو اپنی حوض کا نشانہ بنانا چاہتی تھی اور نتیجہ وہی ہوا جس کا ڈر تھا جس کا خدشہ تھا کیا وَرَا وَدَتُهُ الَّتِيهُ وَفِي بَيْتِهَا عَلْنَفْسِ کہ راعیل نے زلیخہ نے یوسف علیہ السلام کو ان کے نفس سے بہکانے کی کوشش کی بہکانا چاہا بہلایا فسلا سارے دروازے بند کر دیئے وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ سارے دروازے بند کر دیئے ہمارے ہاں بہت مشہور ہے کہ سات دروازے تھے اس محل کے اللہ ہوا عالم اس کی کوئی تفصیل ہمیں نہیں ملی ممکن ہے چار ہوں پانچ ہوں چھے ہوں ساتھ ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک دروازے سے زیادہ ہی تھے کیونکہ ابواب جمع کا سیغہ استعمال کیا گیا ہے بطور جمع کے لائے گیا ہے جو اس بات کی دلیل ہے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کئی دروازے اس محل میں تھے اور یہ کسی محل میں بہت سے دروازوں کا ہونا یہ اس کی شوقت شان اور عظمت کی طرف دلالت کرتا ہے آخر اتنی بڑی جرات کر لینا اور دل میں پاپ کو چھپائے رکھنا آدمی یا عورت یہ اسی وقت کر سکتے ہیں جب شیطان نے ابلیس نے ان کے اندر حوص کا بیج بودیا ہو بری خواہش کا بیج بودیا ہو دس سال پالا یوسف علیہ السلام کو اپنے محل میں عزیز مصر کی بیوی نے پوری پرورش دس سال تک کی اس کے بعد اچانک کیسے ممکن ہے کہ ایک عورت ماں کی طرح کسی بیٹے کو کسی بچے کو پال رہی ہو اور جب بچہ جوان ہو جائے تو اسی کے ساتھ بری خواہش کا ارادہ کرتی ہو معلوم کیا ہوا کہ معصیت نافرمانی کبیرِ گناہ زنا بے حیائی بے غیرتی بے شرمی یہ اتنی بری چیز ہے یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ انسان ابلیس اور شیطان کے گندے بوئے ہوئے بیج میں اس قدر بھیسل جاتا ہے کہ وہ ہر قسم کے پاک رشتوں کو بھی توڑنے کی کوشش کر ڈالتا ہے بلکل صحیح ہے کہ دونوں کے درمیان کوئی خونی رشتہ نہیں ہے لیکن چونکہ مالکن تھی وہ اور یوسف علیہ السلام ان کے ہاں ایک لڑکے تھے غلام تھے خادم تھے لیکن پھر بھی اس نے ان کو بیٹے کی طرح رکھا اور آج جب بیٹا جوان ہو گیا وہی خادم جوان ہو گیا تو اس کے ساتھ برا ارادہ کرنے کی کوشش کی اللہ اکبر کیا زبردست قرآن نے نقشہ کھیچا ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب اس نے ساتوں دروازے یا جتنے بھی دروازے ہوں بند کر ڈالے وہی تجردت من السیابی پرہنہ ہو گئی بلکل ننگی ہو گئی کپڑے اتار دئیے قالت ہی تلق اور کہنے لگی لو آ جاؤ برے فعل کی طرف برے کام کی طرف بدکاری کی طرف زنکاری کی طرف بلایا ہی تلق آ جائیے آپ اندازہ لگائیں ایک ایسی عورت جو وقت کی رانی ہو حسین ہو جمیل ہو خوبصورت ہو ایک کمرے کے اندر بند ہو چاروں طرف سے تالے لگے ہوں اور اس کمرے میں آپ اور ہم موجود ہوں اور وہ عورت ہمیں برائی کی طرف آمادہ کرے برہنہ ہو ننگی ہو کپڑے اتار پھیکے ہو اس نے اور برے کام کی طرف ہمیں بلائے تو ہمارا اور آپ کا کیا جواب ہوگا کوئی جواب نہیں ہوگا شیطان اور ابلیس فائدہ اٹھاتا ہے ایسے موقع پر اور ہم میں سے بیشتر لوگ فوراً اس کام کی طرف آمادہ ہو جائیں لیکن دیکھئے اگر اللہ کا ڈر ہے اللہ کا تقویہ ہے اللہ کا خوف ہے اللہ کی خشیت ہے تو کتنے بھی گناہ کرنے والی چیزیں فراہم ہو پھر بھی انسان ان سے محفوظ رہے گا اور اللہ رب العالمین سے اس چیز کے شر سے وہ شخص پناہ مانگے گا کیا جواب ملتا ہے یہ کہتی ہے آ جاؤ لو آ جاؤ ہی تلق جواب کیا ملا قال معاد اللہ یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ اللہ اکبر کوئی نہیں دیکھ رہا ہے کوئی بھی نہیں ہے تنہا ہے دونوں مرد و عورت لیکن کوئی ہے دیکھنے والا کوئی ہے سننے والا کوئی ہے جاننے والا کون ہے معاد اللہ اللہ کی پناہ اللہ جس دل میں ایمان کی بشاشت داخل ہو جائے جس دل میں اللہ کا خوف ہو اللہ کا ڈر ہو اللہ کا تقوی ہو کعبہ کے رب کی قسم وہ دل کبھی بھی کسی معصیت کی طرف مائل ہو ہی نہیں سکتا آگے کیا کہتے ہیں یوسف علیہ السلام اللہ نے نقشہ کی چاہے انہو ربی احسنا مثوایا یہ میرا آقا یعنی عزیز مصر اس نے مجھے بہتر ٹھکانہ دیا اچھی پرورش کی آرام و آسائش کی جتنی بھی شہر تھی اشیاء تھی چیزیں تھی میرے لیے فراہم کی کیا ہے ان سب کو بھلا ڈالوں اس نے مجھے امین سمجھا ہے امانتدار سمجھا ہے ان سب کو میں بالائے تاک رکھ کر کے یہ گندہ کام کروں انہو لا یفلح الظالمون بے شک ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے یہ ظلم ہی تو ہے کہ کسی دوسرے کی عورت ہے اور میں اس کے ساتھ گندہ کام کروں یہ ظلم ہے آپ اندازہ لگائیے کہ وہ عورت جو حوث کی بری خواہش کی بھوکی ہو بری خواہش میں ترپ رہی ہو پلس وہ ہو کسی بادشاہ کی یا بڑے شخص کی جس کا رعب ہو دب دبا ہو گاؤں میں شہر میں اس کی بیوی ہو ساتھ ہی خوبصورت ہو اس کے ساتھ ساتھ وہ پورے کپلے اتار کر کے کسی کو گناہ پر آمادہ کرے اور سامنے والا شخص جس کو وہ آمادہ کر رہی ہے وہ انکار کر دے تو ظاہر سی بات ہے انکار یہ اس عورت کو بھڑکا دے گا اس کے غصے کو اور یہی معاملہ زلیخہ کا بھی ہوا اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّا بِهَا لَوْ لَا اَرْرَعَا بُرْحَانَ رَبِّهِ زلیخہ نے راعیل نے ان کے ساتھ برا ارادہ کیا وَهَمَّا بِهَا اور یوسف بھی اس کے ساتھ برا ارادہ کر لیتے لَوْ لَا اَرْعَا بُرْحَانَ رَبِّهِ اگر وہ اپنے رب کی برحان کو اپنے رب کی دلیل کو نہ دیکھتے اہل علم نے اس تعلق سے بیان فرمایا ہے کہ اس آیت میں کیا مراد لیا گیا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ اس عورد نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا یہاں تک تو ٹھیک ہے واضح ہے لیکن یوسف علیہ السلام برائی کا ارادہ کر لیتے یا کر لیا تھا یہ کہا جائے تو یہ چیز مناسب نہیں معلوم ہوتی ہے اس لئے بعض اہل علم نے کہا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّا بِهَا فِعْلًا ہمَّا بِهَا فِعْلًا کہ اس فعل کا وہ ارادہ کر لیتے اگر اپنے رب کی نشانی نہ دیکھتے ایک معنی تو یہ ہے دوسرا معنی یہ ہے ہمَّا بِهَا قَتْلًا کہ یوسف علیہ السلام کو جب اس عورت نے برے فعل کی طرف ابھارا تو انہوں نے اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا یہ بھی دور کی بات ہے یہ بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ایک نبی کیسے قتل کرے گا کسی عورت کو یہ بھی جرم ہے اور ایسا ممکن نہیں ایک تیسری تفسیر یہ بھی کی گئی ہے تیسرا معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے ہمَّا بِهَا تَرُدًا اس کو بھگانے کا ارادہ کیا یہ مفہوم کچھ قریب ہے رہی بات کہ اگر وہ اپنے رب کی نشانی دلیل نہ دیکھ لیتے تو ایسا کر گزرتے وہ کونسی دلیل تھی کونسی نشانی تھی اس تعلق سے اہل علم نے دو تین باتیں کہی ہیں پہلی بات کہ اللہ رب العالمین نے انہیں ان کے مقام و مرتب منزلت اور رفعت و بلندی جو ان کو عطا کرنے والا ہے اس کو دکھایا ان کے والد کا چہرہ انہیں دکھایا ایک دوسرا مفہوم دوسری بات کہ جو برہان جو دلیل انہوں نے دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ جب زلیخہ نے رائیل نے برے کام کا ارادہ کیا تو اچانک اس نے دیکھا کہ اس کے کمرے میں ایک سنم ہے بت ہے پتھر کا ایک بت ہے چونکہ وہ سب بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے پتھروں کی عبادت کیا کرتے تھے تو اس نے کپڑا لیا اور اس بت کو ڈھک دیا اور کہنے لگی انا اسطحی منک اے معبود یعنی جس کی وہ عبادت کرتی تھی اس سے مراد اس نے وہ معبود لیا کہ میں تُس سے شرماتی ہوں یوسف علیہ السلام نے یہی برہان دیکھی یہی دلیل دیکھی کہ ایک عورت جو مجھے غلط کام کی طرف اُبھار رہی ہے آمادہ کر رہی ہے غلط کام پر بڑے کام کی طرف بڑے فعل کی طرف بلا رہی ہے جو ایک کافرہ ہے کفر کرنے والی ہے اللہ کے ساتھ وہ جب اپنے ایسے معبود سے شرم رہی ہے لا يسمع ولا یبصر ولا یغنی عنہ شیعہ کہ نہ تو وہ معبود سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی اس کو کسی چیز سے بینیاز کر سکتا ہے تو میرا معبود جو حقیقت معبود ہے جو عرش پر مستوی ہے دیکھ رہا ہے سن رہا ہے جام رہا ہے پھر مجھے اس نے طاقت و قوت عطا کی ہے نبی بنانے والا ہے نبوت سے سرفراز کرنے والا ہے میرے والد کو نبی بنایا میرے دادا کو نبی بنایا میرے پردادا کو نبی بنایا یہ ساری کی ساری جو پہتر چیزیں تھی ان کے سامنے اچانک آگئیں اور وہ فوراً اس چیز سے پیچھے ہٹ گئے اللہ نے ان کو ان تمام چیزوں کو دکھا کر کے اس برائی سے دور کر دیا ایک بات یاد رکھیں کہ انبیاء ورسول علیہ السلام کبائر سے معصوم ہیں خطاو سے معصوم ہیں ان کے یہاں غلطی گناہ عثم نہیں ہو سکتا ہاں شیطان وسوسے ڈال سکتا ہے کوشش کر سکتا ہے لیکن اللہ رب العالمین انبیاء ورسول علیہ شیطان کے شر سے انبیاء ورسول کو محفوظ کر لیتا ہے اسے لیے اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کو اس عورت کے جال سے بچا لیا اب کیا ہے آگے کہ کس طرح یوسف علیہ السلام اس عورت سے پیچھا چھڑا کر کے فرار ہوتے ہیں بھاگتے ہیں اور آگے کیا کچھ پیش آنے والا ہے ناظرین اس کے تعلق سے مزید گفتگو ہم اپنے اگلے اپیسوڈ میں کریں گے تب تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے چینل کو آپ زیادہ سے زیادہ لائک کریں سبسکرائب کریں اور عند اللہ معجور ہوں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں